دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کی قدرت کا ایک ایسا کرشمہ بتانے والے ہیں جو زمین سے بہت اوپر آسمان میں دیکھنے کو بلا ہے جس کو دیکھ کر جہاز کے پائلٹ نے وہیں پر یعنی کہ آسمان پر ہی کلمہ پڑھ لیا اور وہیں پر مسلمان ہو گئے دوستو آخر آسمان میں اللہ کا ایسا کیا کرشمہ ہوا کہ جسے دیکھ کر پائلٹ نے آسمان پر ہی کلمہ پڑھ لیا جان کر آپ لوگ بھی حیران دہ جاؤ گے دوستو اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی گڑیے بہت ہی زیادہ خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں دوستو اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو بینہ کسی دیلی کی اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں دوستو اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو وہ جو صرف اور صرف اپنی طاقت اور اپنی آقل اور اپنے مال و دولت پر بھروسہ کرتے ہیں ایسے لوگ اپنی کامیابی کا کریڈٹ بھی انہی چیزوں کو دیتے ہیں ایسے لوگ بھول جاتے ہیں کہ ان کو ان چیزوں کو دینے والا بھی اللہ ہی ہے اگر اللہ چاہے تو ان سے ایک پل میں ان ساری چیزوں کو واپس چھین سکتا ہے اور ایسے لوگ فرہات پیر مارتے رہیں گے وہیں پر دوسری طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کا اللہ پر یقین بہت ہی زیادہ مجبوط ہوتا ہے ایسے لوگ اپنی ہر مسئبت اور پریشانی میں صرف اور صرف اللہ سے مدد مانتے ہیں اور ایسے لوگوں کو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طلب سے مدد بھی ملتا ہے اور یاد رکھیں دوستوں ایسے لوگ ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں آپ اللہ کو مانے یا نہ مانے مگر اللہ اپنے انیکوں کرشموں سے اپنے بندوں کی حفاظت کرتا رہتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ پر بھروسہ رکھنے والی ایک ایسے شخص کا سچا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو دیکھ کر پائلٹ بھی حیران رہ گیا اور اس نے وہیں پر ایک کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان ہو گیا دوستوں ان دنوں میں ایک ویڈیو یعنی سوسل میڈیا پر بہت زیادہ کافی تیجی کے ساتھ غردش کر رہی ہے دوستوں اور وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک جرمن پائلٹ آسمان پر کلمہ پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہی نہیں وہ پائلٹ آسمان میں ہی اسلام قبول کر کے مسلمان بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جس کو دیکھ کر آج صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلمان بھی اس پائلٹ کو دل سے سلام کر رہی ہے آخر اس پائلٹ کے ساتھ میں آسمان میں ایسا کیا ہوا کہ جس کے وجہ سے اس نے آسمان پر اسلام کو قبول کر لیا آئیے جانتے ہیں اس پورے واقعے کو دوستوں جلہجہ کا مہینہ تھا ایک سو بیس ہاجی کھانے کعبہ کو جا رہے تھے جہاں اج تین ہجار فیٹ کی بلندی پر پرواج کر رہا تھا بجنس کلاس کے لوگوں سے ایر ہوسٹج انتہائی باعدب طریقے سے پیش آ رہے تھے لوگ ایک دوسرے سے آپس میں باتے کر رہے تھے انہیں مسافروں میں سے ایک تیس سال کا نوجبان عبداللہ بھی تھا جو اپنی سیٹ پر خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تھوڑی دیر بعد ایر ہوسٹج نے جہاج کی تمام لائٹس کو بند کر دیا لوگوں پر بلودگی تاری ہونے لگی سب لوگ خاموشی سے اپنی اپنی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی کہ اتنے میں جہاج کو ایک زوردار جھٹکا لگا جہاج کی تمام لائٹ جل اٹھی امرجنسی سیرن کی آواز سے پورا جہاج گونج اٹھا تمام لوگ پریشان ہو کر ایک دوسری کی طرح دیکھنے لگی اور سوچنے لگے کہ آخر جہاج میں یہ جھٹکا کس وجہ سے لگا ہے سب لوگ ایر ہوسٹس کے سب پوچھنے لگے کہ آخر جہاج کو کیا ہوا ہے یہ زوردار جھٹکا کیوں لگا ہمیں اس کے بارے میں کچھ تو بتائیں یہ سن کر ایر ہوسٹس کہنے لگی کہ میں ابھی کیپٹن سے باتیں کر رہی ہوں وہ باتیں بتائیں گی کہ اس جہاج کے ساتھ میں کیا ہوا ہے دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس جہاج کو اڑانے والا پائلٹ ایک براجیلین شخص تھا اور دراصل جب یہاں جہاج آسمان کی بلندی پر تھا تو اس وقت اچانک سے اس کی دونوں انجن فیل ہو گئی یعنی کہ دونوں انجن خراب ہو گئی جہاج کے دونوں انجن نے کام کرنا بند کر دیا تھا اس پائلٹ کا ایک ساتھی پائلٹ بھی تھا جبکہ اربی زبان والا تھا یہ دیکھ کر پھر دونوں پائلٹ نے اپنے حساب سے انجن ٹھیک کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ انجن ٹھیک نہیں ہوئی اس پریشانی کو دیکھتے ہوئی پھر وہ براجیلین پائلٹ جہاج کے کیبن میں آیا اور آ کر جو اپنا سوچنا یندر ہوتا ہے یعنی کہ جو مائک ہوتا ہے اس میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہمارے جہاج کے دونوں انجن خراب ہو چکے ہیں دونوں انجن نے کام کرنا بند کر دیا ہے اب ہمارے اندازے کے مطابق دس منٹ کے بعد میں ہمارا یہ جہاج کریش ہو جائے گا اس لئے تمام لوگوں سے غزارش ہے کہ وہ اپنی اپنی رب سے سلامی کی دعا کر لیں اتنا سننا تھا کہ مسافروں کی ساسیں اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تمام کی تمام حاجی مدھوش ہو گئے ہر کوئی اپنی موت کے بارے میں سوچنے لگا بزنس کلاس کے لوگ چیخ چیخ کر کہنے لگے یہ تم لوگ کس طرح کی بکواس کر رہے ہو تم لوگ ہمیں نہیں جانتے ہو ہم لوگ کون ہیں اور کہاں پر جا رہے ہیں یہ سن کر ایر ہوسٹیج نے گھبراتے ہو بھی کہا کہ آپ کے یہاں چیخنے چلانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا تھوڑی دیر بعد ہی ہم سب لوگ میتوں میں تبدیل ہو جائیں گے اس کے بعد ایر ہوسٹیج کہنے لگے اس وقت میں آپ لوگوں کے لیے صرف ایک کام کر سکتی ہوں کیونکہ میں بھی یہاں پر آپ لوگوں کی طرح ایک مسافر ہی ہوں اس کے بعد وہ ایر ہوسٹیج کے کیبن کے اندر داخل ہوئی اور ایک چھوٹا سا کالا ڈبا لے کر آئی تمام مسافر اس کالے ڈبے کو غور سے دیکھنے لگے اس کے بعد وہ ایر ہوسٹیج تمام مسافروں سے مخاطف ہو کر کہنے لگے کہ اس ڈبے کو بلیک باکس کہا جاتا ہے یہ ایک بہت ہی خاص قسم کا ڈبا ہے کسی بھی چیز کا چاہے وہ آگ ہو یا پانی ہو یا پھر چاہے وہ کوئی بھی مسئبت ہو کسی بھی چیز کا اس پر کوئی بھی اثر نہیں پڑتا ہے اگر آپ لوگ اپنے کسی دوست یا اپنے گھرواروں کے لیے کوئی خاص پیغام چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ ایک کاغج پر لکھ دیں اور اس ڈبے میں ڈال دیں جب ہمارا جہاج کے ملبے سے یہ بلیک باکس ملے گا تو آپ کے گھرواروں کے پاس میں یا پھر آپ کے رشتہ داروں کے پاس میں آپ کا یہ آخری پیغام پہنچ جائے گا دوستوں جیسے ہی ایر ہوسٹیج نے یہ بات کہے تو اس بات کو سن کر جہاج میں جتنے بھی لوگ سوار تھے وہ سب کے سب خوف کے مارے چیخو پکار کرنے لگی ان سب لوگوں میں کھلبلی مچ گئی پھر جب جہاج میں چیخو پکار زیادہ بڑ گئی تو پھر وہ براجیلین پائلٹ اپنی کیبنیٹ کو چھوڑ کر جہاج میں مسافروں کے پاس آیا اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا تب ہی اس پائلٹ نے دیکھا کہ جہاج میں سارے لوگ بری طرح سے چیخو پکار کر رہے ہیں اپنے ہاتھ پیر مار رہے ہیں لیکن انہی کے بیچ میں ایک پائلٹ نے دیکھا کہ جہاج کے اندر ایک ایسا شخص بھی ہے جو چپ چاپ اپنے جگہ پر آرام سے بیٹھا ہوا اپنی سیٹ پر نماز پڑ رہا ہے اور اللہ سے دعا مانگ رہا ہے ایسے موقع پر جب سب لوگوں کو اپنی اپنی جان کی پڑی ہے سب لوگ اپنی اپنی جان بچانے میں لگی ہوئی ہے جہاج میں کوئی رو رہا ہے تو کوئی چیخ رہا ہے اور اس خوف کے عالم میں ایک شخص چپ چاپ اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا نماز پڑ رہا ہے جب پائلٹ نے اس شخص کو دیکھا تو اسے دیکھ کر پائلٹ بھی حیران دیکھا کیونکہ پائلٹ نے دیکھا کہ اس شخص کے چہرے پر بلکل بھی کوئی گم یا ڈینسن نہیں تھی یعنی کہ اس کے چہرے پر خوف نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی یہ دیکھ کر پائلٹ اس شخص کو غور سے دیکھنے لگا اس پائلٹ نے دیکھا کہ جب اس شخص نے اپنی نماز مکمل کر لی تو پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دی اور اللہ سے دعا کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میرے پیارے رب تو سارے جہاں کا مالک ہے یا اللہ آج ہم تیرے گھر کھانے کعبہ میں جا رہے ہیں یا اللہ ہم تیرے پاک گھر کی زیارت کرنے جا رہے ہیں لیکن ہماری موت کا وقت بہت قریب آ چکا ہے یا اللہ ہم سب کو اس پریشانی سے نجات دی ہم سب کو صحیح سلامت کھانے کعبہ میں پہنچا دی تاکہ ہم تیرے گھر کی زیارت کر سکیں اور تواف کر سکیں یہ دیکھ کر وہ براجیلین پائلٹ اور بھی زیادہ حیران ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اس شخص کو اپنے اللہ پر کتنا بھروسہ ہے اس خوف کے عالم میں بھی یہ بے خوف ہو کر اپنے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کیونکہ اس پائلٹ کا یہ سوچنا تھا کہ جب جہاش کے دونوں انجن خراب ہو چکے ہیں تو پھر اب ہمیں اس آسمان میں بھلا کون بچا سکتا ہے تھوڑی دیر بعد ہی یہ جہاش کریش ہو جائے گا اور ہم سب لوگ مارے جائیں گے پھر جب اس شخص کی دعا مکمل ہو گئی تو پھر وہ براجیلین پائلٹ اس کے پاس پہنچا اور پوچھنے لگا کہ آپ اس حالت میں یہ کیا کر رہے ہو اس وقت سارے لوگ خوف کے مارے چیخوں پکار کر رہے ہیں جبکہ آپ کے چہرے پر بلکل بھی شکن یا خوف نہیں ہیں تو یہ سن کر عبداللہ کہنے لگا کہ مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے پورا یقین ہے مجھے میرے اللہ پر یقین ہے میں نے اس مسئبت کی گھڑی میں اس پریشانی کے عالم میں اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اور آپ کی سلامتی کی دعا کی ہے ہم سب کی حفاظت کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کی ہے اور مجھے میرے رب پر پورا بھروسہ ہے ہم سب کو کچھ بھی نہیں ہوگا ہم سب اپنی اپنی جگہ پر صحیح سلامت پہنچائیں گے جب پیلٹ نے اس شخص کے موح سے انتہائی کانفیڈنس کے ساتھ یہ باتیں سنیں تو وہ پیلٹ اور بھی زیادہ حیران ہو گیا مگر اتنی اچھی بات سن کر اسے دل ہی دل میں سکون بھی پہنچ گیا وہ یہ بات سن کر اپنے دل ہی دل میں بہت خوش ہوا پھر وہ سوچنے لگا کہ چلو آج دیکھ لیتے ہیں کہ ایک مسلمان کی دعا میں کتنا اثر ہوتا ہے یہ شخص اس مسئبت میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا آخر اس کی حقیقت دیکھ لیتے ہیں دوستو اس جہاج کے دونوں انجن فیل ہو چکے تھے اسی لیے اب وہ اس زمین کی طرف کافی تیجے کے ساتھ میں آ رہا تھا یہ دیکھ کر اب اس پیلٹ کو لگ رہا تھا کہ اب یہ جہاج ابھی کی ابھی پوری طریقے سے کریش ہو جائے گا اس میں کبھی بھی آگ لگ سکتی ہے اور پھر ہم سب اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے ہم سب مارے جائیں گے مگر عبداللہ کی کئی باتیں اس پیلٹ کو بار بار یاد آ رہی تھی کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ ہم سب کو بچا لے گا اسی لیے اب وہ اللہ کے اس کلشمے کے انتجار میں تھا پھر جب وہ جہاج زمین کی طرف تیجے سے آ رہا تھا تو اچانک ہی اس پیلٹ نے دیکھا کہ ان میں سے ایک انجن نے کام کرنا شروع کر دیا ہے یہ دیکھ کر وہ سجدے میں گر پڑا اور کہنے لگا کہ سچ میں یہ تو اللہ کا بہت بڑا چمتکار ہو گیا ہے عبداللہ کی دعا کا اثر ایسا دکھا کہ جہاں پر کچھ دیر پہلے ہی سب لوگ چیخو پکار کر رہے تھے وہیں پر اب سب لوگوں کے چہرے پر مسکان آ گئی تھی پھر جب اس جہاج نے واپس اڑان بھری اور اڑتا ہوا جب وہ سعودی عرب کے تابوت شہر کے اوپر پہنچا تو اچانک سے اس براجیلین پیلٹ کا ایک ساتھی جو کہ عربی زبان کا تھا وہ جہاج کے مالک کے پاس گیا اور پھر اس پوری گھٹنا کے جانکاری دیتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا ایک ساتھی پیلٹ ہے جو کہ براجیلین ہے وہ اسلام سے اتنا زیادہ متاثر ہوا ہے کہ وہ یہی پر یعنی کہ آسمان کی بلندی پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہے اس کے بعد اس عربی زبان والے نے جہاج میں لگے مائک پر ہی اپنے ساتھی پیلٹ کو کلمہ پڑھایا اور اس طرح سے پھر وہ براجیلین پیلٹ وہی پر کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئے سبحان اللہ دوستو یہ اللہ کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہی ہے دوستو یہ اللہ نے اپنے تمام حاجیوں کو کس طرح سے محفوش کر دیا یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں یہ زمین تو زمین بلکہ آسمان کی بلندیوں پر بھی لوگ اسلام قبول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پانی کے اندر بھی لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا کرشمہ ہی ہے کہ آج پوری دنیا میں تیجی کے ساتھ بھی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوستو حبابوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں کارڈ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ